بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے دوستو امیت کرتا ہوں خیر خرید سوڑا ہوں گے میں ہوں عباس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا انفو دوستو آج ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آپ کی عدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رومانیا کے ورک پرمٹ جو ہے کیا وہ کلوز ہو گیا ہے کیا اب رومانیا کے ورک پرمٹ ایشو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور جو کوٹے کے چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کو پر یا ویسے جو لوگ آہ مطلب آہ سوچ رہی ہیں یا کیا سرائی ہیں اس کے بارے میں کی جا رہی ہیں کہ اب کوٹا ختم ہو گیا ہے کیا ورک پرمٹ نکلیں گے نہیں نکلیں گے کن کے نکلیں گے کن کے نہیں نکلیں گے کن لوگوں کو سمیٹ کروانا چاہیے کن کو نہیں کروانا چاہیے تو اس ساری ڈیٹیلز کے بارے میں آج بات کریں گے نیا کوٹا کب تک متوقع ہو گیا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تاں کہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ہیلپفل ہوگا ویڈیو کو دوستو کمپلیٹ واش کریں میں یہ چیز دیکھتا ہوں کافی زیادہ لوگ ویڈیو کو تھوڑی سی دیکھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں بعد میں پھر کمنٹس میں سوالات پوچھتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں سوالات کر سکتے ہیں فیس بوک کے اوپر سوالات کر سکتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں جیسے ہی میں وقتاں وقتاں فری ہوں تو میں آپ کو سوالات کے آپ کے جوابات دے دوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی پرانی ریکویسٹ جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اب آہ اپنے مین ٹاپک کی طرف کیا رومانیہ کے ورک پرمٹ کلوز ہو گئے ہیں جی ہاں دوستو ایسے لوگ جو رومانیہ کا ورک پرمٹ نیا اپلائے کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کے لیے ورک پرمٹ کلوز ہیں ان کو اپلائے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دسمبر میں ان کو ورک پرمٹ کتن نہیں ملے گا دو مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی جس میں میں نے کہا تھا ڈونٹ اپلائے رومانیہ ورک پرمٹ انٹیل نیوئیر کے نئے سال سے پہلے آپ آہ مطلب نئی سال سے پہلے پہلے آپ اپلائے رومانیہ کا ورک پرمٹ مت اپلائے کریں نئے سال کے بعد ہی آپ اپلائے کریں اس میں میں نے کافی ذرے ڈیٹیلز بتائی تھی اس کا لنک ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ واج کر لیں ٹھیک ہے اب جو چیز میں نے تب بتائی تھی اب وہی چیز لوگوں کو دیکھنے میں آ رہے لوگ اس چیز کے لئے پریشان ہے تب لوگوں نے اپلائے کر لیا تھا اب اس چیز کی اس کی ڈیٹیلز بھی آہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ ویڈیو آپ کو پروپر سمجھ آ جائے گے اگر وہ ویڈیو آپ واج کریں گے تو آج کی ویڈیو کی تمام ڈیٹیلز آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن اس میں میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا سا آپ کو پروسس سمجھا سکوں فرسٹ آف آل آپ کو پروسس کا دوستو پتا ہوں ہے یہ کہ رومانیہ کا ورک پرمٹ ایشو کیسے ہوتا اس کا طریقہ کار کیا ہے پھر آپ کو آج کی ویڈیو کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا دوستو رومانیہ کا جو میں شارٹ سا بتاؤں گا ویسے تو آلڈی میں نے بتایا وایس فرسٹ آف آل میں نے ہی یوٹیوب کے اوپر آہ نومبر میں میں نے نومبر دو ہزار میں حالے اکیس میں میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے رومانیہ کے ورک پرمٹ کے ٹوٹل پروسس بتایا تھا سب سے پہلے یوٹیوب پہ میں نے ہی یہ چیز بتائی تھی کہ رومانیہ کا ورک پرمٹ نکلتا کیسا ہے ایمیگریشن کی ایمیل کیا ہے پروف کیا ہے وہ سترہ منٹ کی سکرین ٹوکارلنگ کی ویڈیو آج آج بھی میرے چیمیل موجود ہے اگر کوئی بائی واج کرنا چاہتا تو وہ آج کر سکتا ہے تو آہ زیادہ چیزیں گمانے پھرانے سے میں آپ کو ٹاپک کے اوپر لے کہا تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ ڈیپریس لی جانا پڑتا ہے بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے تو ایک سپین ای ٹو زیٹ چیزوں کو ایک سپین کرنا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی کیا معاملات کیسے ہیں اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ سمجھ علاقے سے جائے کہ معاملات ہے کیا دوستو سب سے پہلے آپ کی جو کوئی میڈیکل نہیں ہے کوئی افر لیٹر نہیں ہے سب سے پہلے جب وہ ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں وہ ہم وہ ٹرانسلیشن کرنے کے بعد آپ کا آن لین سب مشن ہوتی ہے آن لین سب مشن کے اوپر امیگریشن اپنے رش کے اوپر ڈیپینڈ آپ کو ایک فیزیکل سب مشن کی ڈیٹ دیتی ہے فیزیکل سب مشن کی ای میل دوستو آپ کو آتی ہے ٹھیک ہے جو مطلب جو آپ کا اپلائی کرتا اس کو فیزیکل سب مشن کی آتی ہے کہ اس طریق کو آپ نے آن لین سب مشن کیا تھا اس ڈیٹ کو آپ نے فیزیکل سب مشن کرنی ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کی دوستو آن لین سب مشن ہو گئی تھی ان کی اگر فیزیکل سب مشن دسمبر کے فرسٹ ویک سے پہلے پہلے اگر ان کو ڈیٹ مل گئی ہے تو وہ امید رکھیں کہ ان کو ورک پرمٹ مل جائیں گے لیکن اگر کسی کی فیزیکل سب مشن ابھی تک نہیں ہوئی آن لین سب مشن ہو گیا جو فائل پیجیز ہوتے ہیں وہ مل گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن فیزیکل سب مشن اس کو نہیں ملی تو اگر تو اس کو دسمبر کے فرسٹ ویک میں وہ ڈیٹ مل جاتی تو پھر تو اس کے کچھ چانسز ہیں آن لین پرمٹ ملنے کے لیکن اگر اس کو نہیں ملتی دو دوستو اس کا سارا وہ کیا درہ آ آ آ کھوکھاتے میں چلا جائے گا اس کو جب کیونکہ اس کوٹے میں تا وہ شامل نہیں ہوگا نیا سال میں کوٹہ ایشو ہوگا اس میں دوبارہ وہ آن لین کرے گا سارا طریقہ کر دوبارہ ہوگا پھر اس کا جا کے فیزیکل سب مشن ہوگی پھر اس کا پرمٹ ایشو ہوگا ٹھیک ہے وہ ہی بات جو میں نے دو مہینے پہلے بتائی تھی کہ ابھی مت اپلائی کریں کیونکہ اب ٹائم سے گزر گیا ہے بہت کم لوگ ہیں جن کا تب اپلائی کرنے کے بعد دسمبر سے پہلے پہلے ورک پرمٹ آیا ہے نہیں تو ادروائز یہ دو سے تین ماہ تین سے چار ماہ لگ جاتے ہیں تو تب تقریباً میرا حیال ہے دو کے ماہ مہینہ اگریڈ ہو ہے مجھے ویڈیو بنائے ہوئے تو پیچھے بھی تقریباً ایک مہینہ تو مجھے ساتھ اسوچوشن کا پتا تھا تو اس لیے میں نے ایک ویڈیو بنا دی تھی تاکہ آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ دو تین مہینے میرے گزائیں جائیں گے یہ سوچیں کہ بھئی آپ کا ٹائم اور پیسہ برباد نہ ہو آپ کے پاس چانسز ہوں آپ نے اس لیے سپلائی کر سکے ٹھیک ہے تو ایسے لوگ جن کا دوستو آن لائن ہوا ہے فیزیکل کی ڈیٹ آف آ جو دسمبر کا فرسٹ ویک ہے اس میں نہیں ملی تو دوستو ان کو ورک پرمٹ نہیں ہی ملیں گے ان کے ورک پرمٹ فیزیکل سممیشن نہیں ہوگی تو نکلے گا ہی نہیں بھائی فیزیکل سممیشن ہوگی تو نکلے گا نا اس کے علاوہ نومبر کے سٹارٹ میں نبی ہزار سے زائد ورک پرمٹ ایمیگریشن ایشو کر چکی ہیں انہوں نے اپنے کوٹے کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اس لیے جو پا جو دسمبر کا فرسٹ ویک ہے دوستو اس میں ہی وہ اس کے بعد وہ فیزیکل سممیشن نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جو دسمبر کے فرسٹ ویک کی فیزیکل سممیشن کی ہوئی ہیں ان کو انہوں نے دسمبر کے اند تک ورک پرمٹ دینے ہے ٹھیک ہے تاکہ اپنے وہ کوٹے کو بھی کلیر کریں اور جو فیزیکل سممیشن ہوئی ہیں ان کو لوگ ورک پرمٹ بھی پروائیڈ کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اس کے علاوہ کن لوگوں کے ورک پرمٹ نکلیں گے دوستو ان لوگوں کے ورک پرمٹ نکلیں گے ان کو ورک پرمٹ ملیں گے اسی کوٹے میں اسی سال میں جن کی دوستو آن لین سب مشن ہوگی اور فیزیکل سب مشن بھی ہو گئی ہے یا دسمبر کے فرسٹ ویک میں ہوگی وہ اپنے ورک پرمٹ ملنے کے چانسز رکھیں دوسرے بندے جن کی آن لین ہوئی ہے لیکن فیزیکل نہیں ہوئی یا فیزیکل کے بھی ڈیٹ ملنی ہے ٹھیک ہے ان کو دوستو چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں ان کو ورک پرمٹ نہیں ملیں گے اس لیے رومانیا کے ورک پرمٹ ان لوگوں کے لیے کلوز ہو گیا رومانیا کے ورک پرمٹ ان کو بند بند ہو گیا ہے اب وہ نئے سال میں کوٹے کا انتظار کریں جیسے ہی کوٹا ایشو ہوگا میں اس چیز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے کب تک ایشو ہوگا کب تک متوقع ہے دوستو پچھلے سال کو اگر دیکھا جائے تو تب تو تقریباً بیس ایک جنوری بیس اکیس جنوری تک کوٹا فائنل ہو گیا تھا انہوں نے اس کا آناؤنسمنٹ کر دیا تھا اس کے بعد پھر آن لین سب مشن اور فیزیکل سب مشن سٹارٹ ہو گئی تھی تو اب بھی امید کی جاری ہے کہ جنوری میں کے پنترہ جنوری کے بعد وہ اس معاملت کو ہینڈل کر لیں گے اور بیس تک اس کو فائنل کر کے جتنا پچھلے سال کوٹا دوستو انہوں اس کیا تھا اتنا ہی اس سال پہلے سال تقریباً ایک لاکھ فارنر ورکرز انہوں نے ہائر کرنا تھا رومانیہ کا رومانیہ نہ تھا انہوں نے ورک پرمٹ دینے تھے جیسا کہ میں نے لاس ویڈیو ایک بڑھائی تھی کہ نومبر تین نومبر کو نبے ہزار سے زائد انہوں نے ایشو کر دی ہے تو جو رہتے ہیں تقریباً دس ہزار یا دس ہزار سے کم وہ دوستو دسمبر تک وہ کور کر لیں گے تو اس طرح رومانیہ کے ورک پرمٹ فیلال کلوز ہیں جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ نئے سال کا ویڈ کریں جیسے ہی کوٹا تھا اس کے بعد پھر وہ اپلائی کر لیں ای ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال اللہ کیے گا